کوئی نہیں ٹھیک آواز سمجھ آئے گی انشاءاللہ تھوڑا نارمال رکھا ہے تاکہ سمجھ آئے سب سمجھ آئے گی انشاءاللہ محبت نال پڑھ جی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اس محبت نال اور پختہ عقید نال کے عزیت تھے درود و سلام پڑھنے اور آقل سلام دینے سبات فرما دے پڑھ لو سارے کوئی زبان خموش نہ رہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ انتہائی مختصر حاضری کیونکہ ٹائم دی بھی نزاکت کچھ اس طرح ہے اور کچھ آواز دا بھی مسئلہ ہے کیونکہ جلوس اور ناد خانی اور محافظ دواجہ تو گلہ جڑا تھوڑا جہ ساتھ نہیں دے گا تو محبت نہ سنیں جنہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ ساڑھا پڑھنا اور سنہ قبول فرمائے مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی اکھی یادا سرمائے سنو خاک مدینے دی اکھی یادا سرمائے اکھی یادا سرمائے سنو خاک مدینے دی کوئی سرگیدہ تارائے کوئی سرگیدہ تارائے کملی مالڈیا سنو تیرا سہارائے کملی مالڈیا کملی مالڈیا پڑھنا لے پڑھ دے پہنے دی جڑے مسلسل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تسیل لگتا تھا چھکے بیٹھے ہو ذرا محبت نہ تسیل تسیلی مالڈیا سنو تیرا سہارائے کملی مالڈیا سنو تیرا سہارائے تے کوئی تار سرگیاں دی کوئی تار سرگیاں دی تے اسی سرکار دے بھی نوکران تے جڑے سرکار دے غلامنے انہ دے غلامنے انہ دے غلامنے سی انہ دے بھی نوکران سارے تے شاعریں کہتے ہیں کوئی تار سرگیاں دی نہ لے آقا تیری نوکر نہ لے تیرے آسنگیاں دی تے سنگی ایس 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 گڑے نے گمبت خضرہ سرکار دے دو یار جلے نال جلوا کرتے ہیں سرکار دے سارے صاحبہ اور سرکار دے امت دے تمام اولیاء سب سرکار دے غلام اسی انہ دے بھی غلامہ نہ لے آقا تیری نوکر نہ لے تیرے آسنگیاں دی اور حضور قبلہ بابو جی سرکار دے میں اکثر شیر بایا پڑھا محبت نال پڑھنا کیوں کہ پچھلے سال بھی جو تو حاضر ہوئی اسی تے یہ میں لازمی پڑھا اسی اسی سارے ایس سفر دے آنکھ سرکار دی محبت دے اندر سرکار دا دی دار بنصیب ہو جائے کیوں جی ایس سفر اس ایس دنیا داری ساری ایک پاس ہے انہ دی سانوں پرواہ نہیں عشق محمد جو ہے نا جس نو عطا ہو گیا اس دا دنیا دے آن دا بھی مقصد پورا ہو گیا اور سرکار نال وفاد ابھی مقصد پورا ہو گیا اور بابی سرکار لے دیں کہ گھڑیا گئی ٹیشن تے گھڑیا گئی ٹیشن تے یہ نا مطلب کی ہے کہ جڑا اسی عشق لے کر دنیا اسی منزل سے پڑ گئے اور اگیا فرماد نے اپنے نفسِ امارہ نو اپنی ذات نو پچھے کر کے پراہت وے بابو سنو آقا وے کھن دے پراہت وے بابو دعائے کے جڑا ہے میرا نال پڑھے انہوں آج جی نبیدہ دیدار ہو جائے پراہت پراہت وے بابو پراہت وے بابو پراہت سنو آقا وے کھن دے اور ایک پنجابی کلاب میں سب انہوں آندہ ہے سنے ہی ہونا تو اسی لے کریں لیکن پڑھن دا انداز سوڑا جب نیا ہے مل کے پڑھنا انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا کیونکہ سرکار جیہا دنیا تے اللہ نے اور کوئی بنایا ہی نہیں کیوں جی ہم عقیدہ نہ جڑے ہو آندہ نجیہ ہمارے جیسے ہو اللہ انہوں ہدایت ادا فرمائے آقا علیہ السلام تیزات بے بیسل اور بے بیسل اور پنجابی کلاب میں مل کے پڑھنا سرکار جیہا سونا آئے 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 سمجھ آری چوکھا رولا دا نہیں چلو محبت نہ سو سرکار جیہا سونا آئے 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 جس دن دائے سنے آئے ویچ قبر دے آقا نے دیدار کرون آئے جنہوں سمجھ آئے یاکو سبحان اللہ اچھی ساری یاکو سبحان اللہ محبت آئے یاکو سبحان اللہ اچھ آئے یاکو سبحان اللہ سکر دا بھی سواب ملے دے سبحان اللہ پڑھن دا بھی سواب ملے ویچ قبر دے آقا نے دیدار کرون آئے اور میرے نبی دیشار جدو آقا علیہ السلام عالم بچپت دے اندر اور انگلی اٹھان دے سی تے چند آب دے اشارہ دے حرکت کرنا سی اور وہی چند انتظار سی کہ دوبارہ انگلی کی دو اٹھے تے پھر جو دے لانے نبو تے بعد انگلی اٹھی تے چند ٹکڑے ہو کے زمین دے آگیا اور شارعی کہتا ہے انگلینوں اٹھان دے نے نالے چندوں ہلوں دے نے انگلینوں اٹھان دے نے نالے چندوں ہلوں دے نے سو رب دی اے چنفل کی آقا دا کھڑوں نہ آئے اور اے شیر میرے تمام سنی برادری واسطے جڑا بڑا پڑھا جانتا ہے اور اے ساٹھیا معمول بھی ہے دنیا تے سی آنے آتے ملاد منانے آتے جانے بھی آتے ملاد منانے آتے کیوں جی جدوں ہی خوشی ملے دنیا دی کوئی خوشی ملے خوشی جوی سرکار دے ذکر کرنے کہ سب کچھ سرکار دے صدقے ملے آتے سب کچھ سرکار دے صدقے ملے آتے اشارہ ہی لہتا ہے کوئی ساڑے دائے ساڑے جاوے کوئی مردائے مر جاوے سنی آنے تے گجوج کے میلاد منانہ آئے سنی آنے تے گجوج کے میلاد منانہ آئے اور آخری شیر ہشر دا منظر تے کیا ہی خوب منظر ہوئی کہ جو دو سرکار آف دے گال نہ لالے تے او دو ہی گال بننی جو دو دنیا چیزی سرکار دے ذکر کر دے رہی ہے اور آقل اسلام دے حکاماتی پبندی کر دے رہی ہے پھر ہی گال بننی نہیں نہیں تا آسے پاسے نکل گیا تے پھر بیڑا پار نہیں آقل اسلام بھی محبت ہی جو بیڑا پار ہے اور شاہر کہتا ہے بن جان یہ گل تیری ویکھی ہشر دے دنیا را سنیا نو جہ دو آقا گل نہ لی لونائے سنیا نو جہ دو آقا گل نہ لی لونائے سرکار جہ آسو نائے اور آخری کلام دے صرف دو شہر کلام تاجدار گولڑا پیر نصیر دی نصیر شعب سادہ اور طرز ایے ایسے طرز اچھی میں تنو سنا دینا جلدی نال تاکہ سمجھ آئی کھلیئے دیندے جیسی چال دے جائیئے کلام بڑا خوبصورت ہے ایک میں ہی نہیں ان پر پربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر آہ تو ان میرے نال پڑھنا پہے گا جلدی تا سارنوی ہیں لیکن جو تسینا پڑھو گے جسی دیر کے نال آگے لیکن پڑھاوا گے سارے نال انشاءاللہ مل کے پڑھو ذرا ذرا سیتے ہوگے یار حضورت آپ ملا دے محبتنا ذرا مل کے پڑھو آتے آپ انہوں مدینہ دا تصور لے کے سرکارتی محبت سارے دے سینیاں چلے لیکن تصور دے اندر جو تو بندہ پڑھتا ہے اکھا بند کر کے دے اپنا ہی مزہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے چلے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامل چلے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامل یہ نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے یہ نسل کریموں کی لجبال دھرانا ہے اور آخری شہر عرصہ فرما دیں کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے موسیقی